رہنمائی کاملاں مرانسا مرانسا پہشغائی عاشقاں مرانسا مرانسا ہے ہمارا مقتداء مرانسا مرانسا علم و فن کا بادشاہ مرانسا مرانسا ہے مدینہ کی زیادہ مرانسا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابک یا نور اللہ مدینی چینل کے ناظرین ویلکم اگین ان زوق نات سیزن ایٹ الحمدللہ مدینی چینل پر پہلی سفر سے یہ پروگرام جاری ہے اور اللہ کے کرم سے فیضانِ عالی حضرت بھی ہم دیکھ رہے ہیں سفر کی ٹرانسمیشن میں اور ماہِ سفر المزفر کا ایک اہم اور سپیشل مقابلہ ایک اہم پروگرام جس کا نام ہے زوق نات اس کا آٹھویں سیزن آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں الحمدللہ بڑا مزیدار یہ کانٹیسٹ ہوتا ہے بڑا ہی خوبصورت یہ مقابلہ ہوتا ہے جس میں صرف اور صرف اشار کی بنیاد پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مقابلہ ہو چند سیگمنٹس ہوں اور ان میں پوائنٹس ہوں اور بالاخر کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے چھ مقابلے ہو چکے ہیں آج ساتوہ مقابلہ ہے ٹوٹل آپ تیرہ مقابلے تیرہ کانٹیسٹ دیکھیں گے اور چودہ یونیورسٹیز میں سے کوئی ایک بہرحال فائنل جیتیں گے اور فائنل ہوگا پچیس سفر المظفر چودہ سو بیالیس ہجری یوم رضا کی رات انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ ہمارے ساتھ رہیے اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ ذوق نات نام ہی کافی ہے کہ ذوق نات کو بڑھانے کے لیے یہ پروگرام ہے تاکہ آپ کا گھر کا بچہ بچہ ہر چھوٹا بڑا سب اپنے سینے میں ذوق نات کو بڑھائیں اور عشق رسول میں اضافہ کریں الحمدللہ سلسلے میں جہاں پر پیارے پیارے سیگمنٹس ہیں آپ کے ساتھ بھی ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں اور دو سیگمنٹ ایسے ہیں جس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں ایک ہے ارشاد رضا جس میں پیاری سی تحریر آپ بھیج سکتے ہیں کسی بھی پیارے سے قول کی جو امام احمد رضا خان کا ہو اس کا حوالہ بھی لکھیں اپنا نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ ڈبل زیرو نائن ٹو تھری ڈیرو ایٹ ٹو سکس ٹو سکس ٹرپل زیرو پر وہ تحریر بھیجنے ہمیں بڑی خوبصورت تحریریں مل رہی ہیں اور بڑا دل خوش ہوتا ہے جب یہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ناظرین یہ بھیج کر اور ہمیں اب جو ہے نا وہ کئی سو تصویریں مل رہی ہیں روزانہ جو کہ ناظرین بڑی محنت سے بناتے ہوں گے اور بلا مبالغہ کئی کئی گھنٹے لگتے ہوں گے ان کو بنانے میں تو یہ کرنے والے ہیں محبت ہے اور نیکی کی دعوت کئی اظہار کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اس بہانے کسی تک علم بھی پہنچاتے ہیں آپ بھی اسکرین پر آ جاتے ہیں آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ اس طرح خود بھی کر سکتے ہیں جو ناظرین اب تک اس میں شامل نہیں ہوئے اور ایک سیگمنٹ ہے انداز بیان اور اس میں چھوٹے بچے یا ہمارے اسلامی بھائی بڑے یہ حصہ لے سکتے ہیں اور مختصر کلپ آپ ریکارڈ کریں اور سیرت اعلیٰ حضرت موضوع ہو اور ہمیں اسی نمبر پر بھیج دیں ہم انشاءاللہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آج جو لاسٹ تیرہویں اور چودویں ٹیمز ہیں آج وہ ہیں دعوت یونیورسٹی اور محمد علی جنا یونیورسٹی ان دونوں ٹیموں کو ہم اپنے منچ پر دعوت دیتے ہیں مرحبہ تشیف لائیے میرے دائیں طرف آئیے میرے دائیں طرف جو ہیں وہ دعوت یونیورسٹی دعوت یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یہ ٹیم ہے دی یو ای ٹی اور میرے بائیں طرف محمد علی جنا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا تعرف لیتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ جو سیکنڈ لاسٹ ہمارا پروگرام ہوا تھا منڈے کو اس میں کیا ہوا تھا اور کس طرح سے مقابلہ اختتام تک پہنچا تھا آج کا مقابلہ دلچسپ ہونا چاہیے اور بہرحال کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی اور آج مقابلے کے اختتام پر ایک منفرد چیز ہے منفرد قرآن دازی ہے اور وہ ہوگی کوئی سی سات میں سے کوئی سی تین ٹاپ رینکنگ کی لوزر ٹیموں کے درمیان جو پیچھے تو رہ چکی ہیں لیکن ان کے رینک ان کے پوائنٹ زیادہ تھے ان تین ٹیموں میں سے کوئی ایک ٹیم قرآن دازی کے ذریعے آج آگے بڑھ جائے گی اور اپنے ان کا نصیب کہ وہ کوٹر فائنل میں مقابلہ کریں گے نیکسٹ وینزڈے کو ان کا مقابلہ ہوگا اب یہ کس کے ساتھ ہوگا یہ تو تیہ ہو چکا ہے اور دوسری ٹیم کا فیصلہ آج انشاءاللہ ہوگا اور آئندہ آنے والے پروگرامز آئندہ آنے والے مقابلوں کا اسکیجول بھی آپ کو اسکرین پر ہم دکھانے کی کوشش کریں گے پہلے ہم ان کا تعرف لیتے ہیں ہمارے داؤد یونیورسٹی کے دوست محمد فیزان ازھر اتاری فیزان ازھر اتاری ارکیٹیکچر ڈیپارٹمنٹ فورتھ ایر واہ ارکیٹیکچر ڈیپارٹمنٹ آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے بیسکلی اس میں ہمارے انجنیرنگ سے لیٹیٹ کورسز ہوتے ہیں اس میں سی ایسے کیمیکل انجنیرنگ اور ٹیکنالوجی آئی ٹی وغیرہ آئی ٹی وغیرہ کی سی ایس کی فیلڈ ہے ہمارے پاس بھی شویب قائمی انڈسٹریل دیپارٹمنٹ دعوت دی انیورسٹی انڈسٹریل دیپارٹمنٹ آپ کس لیول پہ ہیں فرسٹ ایر محمد آہد عبیر میٹالرجی انجنیرنگ پاس آور دعوت دی انیورسٹی ماشاءاللہ اللہ آپ سو کو دنیا آخرت میں کامیابی آتا فرمائے ہر ٹیم کے ساتھ ہمارے ایک ناتخہ بطور کوچ بھی ہوتے ہیں تو ان دونوں ٹیموں کے ساتھ بھی ایک ایک ناتخہ ہمارے کوچ ہیں اور عارف بھائی مرحبا ویلکم بڑے پیارے ناتخہ بھی ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے ان کے سامنے چلتے ہیں محمد علی جنہ یونیورسٹی کے دوستوں کی طرف محمد فیصل محمد فیصل بیچلرز کمپیوٹر سائنس فائنل ایئر فائنل ایئر میں ہے بیچلر کمپیوٹر سائنس فیصل بھائی ویلکم فرید الدین صدیقی بیچلرز ان آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں بیسکلی آئی ٹی کا سارا سسٹم ہے نہیں انجینئرنگ آئی ٹی سب ہے صحیح بیزنیس بھی ہے بیویو ہے آپ مرززہ حسین تاریخ بیسیس فائنل ایئر فائنل ایئر اسی یونیورسٹی میں ماشاءاللہ آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں فیصل بھائی صدیقی صاحب اور مرتضی صاحب آپ سب کو اللہ دونوں جہانوں کی کامیابی آتا فرمائے اور آج کا جو مقابلہ ہے وہ بہرحال ذوق نات کا ہے آپ سے انجینئرنگ نہیں کروانی ہے ہم نے آپ سے کوئی روڈ نہیں چیک کروانے اور نہ ہی ڈرون بنوانے ہیں آج آپ ذوق نات میں مقابلہ کریں گے ناتیہ مقابلہ بیعت بازی مدنی اشار کی تقرار بھی ہوگی اور بھی جو ہمارے سیگمنٹس ہیں اپنے نئے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں اس سے پہلے ذرا دیکھئے تو سئی منڈے پیر کو جو مقابلہ ہوا تھا کن دو ٹیموں کے درمیان تھا اور کون سی ٹیم جیت کر آگے بڑھ چکی ہے آج کراچی یونیورسٹی اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے آشکار رسول مدن مقابل ہیں اور یہ دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں فیضانِ آلہ حضرت کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یارب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یارب بخت خبتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم دل سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا لگانے نہ دیا حاد و پردہ دکھاد و چہرہ کہ نور باری خجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب ہوئی سبحان اللہ آخری شہر یہ سے پڑھیں گا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو سبحان اللہ پانچ منٹ تک کوچز بھی خوش ہیں رزا 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 اے میرے رزا رزا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے سبحان اللہ پانچ پوائنٹ حاصل کر لیا ہے دکھاتے رہیے ناظرین ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی سبحان اللہ رزا شعر ہے پوچھے گا مولا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد نائنٹی سکس اور سیونٹی تری پوائنٹ ہو گئے ہیں دیکھیں کون بتاتا ہے شعر ہے مقدر یا وری پر ہے مقدر یا وری پر سبز گمبت دیکھ کر پھر نہ کیوں جھومیں سناگر سبز گمبت دیکھ کر آپ کی مسکرات کہا گئی اس کے ساتھ چاہیے شعر پھر نہ کیوں جھومیں سناگر سبز گمبت دیکھ کر پھر جواب درست ہو گیا ہے کھلا میرے کھلا میرے دل کی کلی گوثے آزم مٹا میرے دل کی کلی گوثے آزم مٹا دور رنجو علم گوثے آزم کھلا میرے دل کی کلی گوثے آزم آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے آپ شعر نہیں بتا پائے بارحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مبارک ہو نسٹ والے آج کا پروگرام جیت چکے ہیں مدری شینل کے ناظرین آج ہوگا آخری پری کارٹر فائنل راؤن دعود یونیورسٹی اور محمد علی جنہ یونیورسٹی کے آشکان رسول کے درمیان اور آج کے چھے سیگمنٹس جو ہیں وہ آج ہی کے ہیں لاسٹ اس کے بعد جو مقابلہ آپ دیکھیں گے فرائیڈے کو اس پر کچھ سلائٹلی جو ہے معمولی سی تبدیلی جو ہے آپ دیکھیں گے اور اب تک کے جو سات مراحل تھے ان کے لئے یہ سیگمنٹ تھے آپ اپنی سکرین پر دیکھئے اس چھے سیگمنٹس جن سے آج بھی مقابلہ ہونا ہے مدنی اشار کی تقرار ہے لفظ اٹھائیے اسکور بڑھائیے پڑھئے صحیح صحیح گھماتے الفاظ یعنی مسٹیک سوچ سمجھ کر سب میں کہیں نہ کہیں اشار پڑھنے ہیں یا الفاظ وغیرہ جو نورملی اشار میں آتے ہیں کلاموں میں آتے ہیں ان کی معرفت ان کی معلومات ناظرین کو سیکھنے کو بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا اور آج سے پہلے تک جو مقابلے ہوئے بارہ ٹیمیں منچ پر آ چکی ہیں اور پری کارٹر راؤنڈ میں سب سے پہلے این ایڈی اور فیڈرل اردو یونیورسٹی کے عاشقہ نے رسول تھے اور فیڈرل والے پیچھے رہ گئے این ایڈی والے آگے بڑھ گئے تھے بحریہ اور یونیورسٹی آف سندھ کا مقابلہ ہوا تھا دوسرا اور یونیورسٹی آف سندھ آگے بڑھ چکے ہیں بحریہ والے پیچھے ہیں سندھ ایگری کلچر یونیورسٹی اور زیبست کا مقابلہ تھا تیسرا اور ان دونوں میں سے زیبست جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں سندھ ایگری کلچر والے آج کی قرآن دازی میں امیدوار بھی ہیں چوتھا مقابلہ تھا ایس ایس یونیورسٹی اور سپیریئر کالج کے درمیان ایس ایس یونیورسٹی اور سپیریئر کالج کے عاشقان رسول میں سے ایس ایس والے آگے بڑھ چکے ہیں اور پانچوہ مقابلہ تھا سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور بے نظیر یونیورسٹی کے آشکان رسول کے درمیان اس میں سیلانی ویل فیر کی ٹیم آگے بڑھ چکی ہے اور چھٹا اور جو پرسو مقابلہ ہوا اس میں یونیورسٹی آف کراچی کے یو اور نسٹ کی آشکان رسول تھے اور نسٹ کی ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے یعنی چھے ٹیموں کا فیصلہ ہو چکا ہے آج ساتھوی ٹیم پتہ چل جائے گا کون کارٹر فائنل میں جیت کر جاتے ہیں اور جو منیمم پوائنٹ ہیں اگر آپ کو قرآن دازی میں شامل ہونا ہے تو آپ کا ٹارگٹ ہے کم از کم ہار کے بھی 93 پوائنٹ اگر 93 سے بھی نیچے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن دازی میں بھی شامل نہیں ہو سکیں گے قرآن دازی بھی ہوگی آج اور پہلا شہر میں پڑھوں گا پہلے مرحلے کے لئے آئیے شروع کرتے ہیں مدنی اشار کی تقرار تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں نا شروع کرتے ہیں نعرہ لگانا ہے زوردار یہاں کے عاشقہ نے رسول نعروں میں اور جب آپ سے سوال کیا جائے تو بھرپور ہمارا ساتھ دیجئے گھروں میں بھی جو سنتے ہیں وہ بھی نعروں میں بھرپور جواب دیا کریں نعرہ لگا ہے فیضانِ رضا 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 اے میرے رضا 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 اے میرے رضا پانچ منٹ کا ٹائم ہوگا آپ نے مقابلے کو چلانا ہے اگر کوئی ٹیم پیچھے نہ رہی تو پانچ پانچ پوائنٹ ملیں گے فائنلی اور اگر کوئی ٹیم پیچھے ہٹ جاتی ہے یعنی جواب نہیں دے پاتے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی جواب دے سکتا ہے تینوں میں سے اگر جواب نہیں دے پائیں گے پانچ منٹ سے پہلے پہلے تو ایک ٹیم کو پانچ پوائنٹ دے دیے جائیں گے اور پھر سے مقابلہ شروع ہوگا اور یہ میکسیمم تین بار شروع ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں کیسے آج کا مقابلہ ہوتا ہے یہ جو مرحلہ ہے بڑا ہی اہم ہے اور سٹارٹ میں اگر پرابلم ہو جاتی ہے تو آگے جا کر پھر بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں شروع کریں گے پہلا شعر میں نے پڑھنا ہے اردو کے 37 حروف تحجی ہیں الفہ بیٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آخر میں جو آئے گا اس سے شعر پڑھنا ہوگا اور صرف اور صرف دس سیکنڈ کے اندر اندر تو آپ کی حاضر دماغی کا بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا امتحان ہے پہلا شعر ہے میرا اور شروع کریں گے اس کے بعد کاؤنٹر اور جواب دیں گے دعوت یونیورسٹی کے عاشقان رسول شعر ہے خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص سباہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا اور چارہ کروں آپ نے آپس میں یہ تقرار کرنی ہے نا تو آپس میں ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے جواب دیتے رہی ہے جی میں نون نزعہ کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو میری نظر کے سامنے گمبد ہو وہ حرافقت حرافقت آمین سبحان اللہ تویں تور عرفان علوہ حمد حسنہ بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے سبحان اللہ یا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے آمین یہ یہ تیری چمپہ رنگت حسینی حسن کے چاند سبہ دل ہے یا غوث سبحان اللہ رنگت حسینی سا جی سے سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنہ نہ شاعری کی حوث نہ پروا روی تھے کیا کیسے قافی تھے واہ 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 ساتھ سے جواب دے دیا سبحان اللہ کی صدایں ارشیر پہ ہوں ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کم از کم ایک سو بارہ بار کہہ کے جانا ہے جا آپ نے جی پڑھئے یہ عرض ہے مالکِ عرض و سما وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا مجھے ان کے جوارے میں دے وہ جگہ کہے خلد کو جس کی سفا کی قصد واہ واہ سبحان اللہ میم مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نفس سے میل نہ کرنا اے دل نفس سے نفس سے میل نہ کرنا اے دل کہر ہے ایسے ستمگار سے رب آہا قید ہے ایسے ستمگار سے رب یہ ہے مولانا حسن نزاکشتہ سہی نزا فضل واہ تو طائبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی گزر گئی یہ یہ چشتی نقش بندی سہور وردی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث واہ فے باہ اس پاک کا بڑا فیضان لوٹتے ہیں سنہ مصطفیٰ کی جدر ہو رہی ہے وہیں رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے سبحان اللہ واہ یہ 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 یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجہ ہم کو پھر دکھا دے وہ روخیں مہر فروضہ ہم کو آمین واہ ماشاءاللہ وسوئے لال ازار پھڑتے ہیں تیرے دن اے بہار پھڑتے ہیں سبحان اللہ پھرتے ہیں نون ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا سبحان اللہ تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا علف اللہ تعالی ہے اس کا طرف دار سرکار کا طرف سرکار جس اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین آمین دھوم مچی ہو واہ آپ نے شیر جلدی ٹائم میں اپنے چینج کر لیا جلدی ولی کے مرسل آئیں خود حضور آئیں یہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث واہ تیسرا ساہ دے دیا آپ کو واز کی محفل ہے یا غوث سے سے پہ پہنے آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور تیسرے سے پہ بہرحال آپ نے پانچ پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں سے سے ابھی اشار ہیں باقی اور انہوں نے اچھی تیاری کی تھی اٹیکنگ کی اور سے پہ بہرحال یہ لے گئی سلسلہ جاری ہے شروع کریں یا الہی جب رضا خوابِ گران سے سر اٹھائے دولتِ بیدارِ عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو آمین وہی سے اُگل ہیں ساتھ و سمندر جو تیرے نہر کا ساحل ہے یا غوث اللہ اکبر سبحان اللہ سے میں دوبارہ شروع کلت کروا دیا سے پہ یہ تیاری کریں سم الرضا عن ابی بکری وعن عمرہ وعن علی وعن عثمان ذیل کرامی کرامی ماشاءاللہ میم سے شہر داؤد یونیورسٹی محمد مظہرِ کامل ہے حقی شان عزت کا شان عزت کا شان عزت کا نظر آتا ہے اس کسرت میں کچھ انداز وحدت کا وحدت کا سبحان اللہ آخری شہر علف سے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دعالم کا محبوب یگانہ ہے ماشاءاللہ وقت پورا ہو چکا ہے اور پانچ منٹ کے مقابلے کے بعد محمد علی جنا یونیورسٹی کے آشکار رسول کو پانچ پوائنٹ ملیں گے دوسری بار اپنی جگہ پہ قائم رہنے کے لیے اور داؤد یونیورسٹی کے آشکار رسول کو دس پوائنٹ ملیں گے ٹوٹل اور ماشاءاللہ ان کی برطری جو ہے وہ ظاہر ہے ماشاءاللہ یہ جو کیا نام ہے ان کا شویب بھائی یہ ہیں تو فرسٹ ایر میں لیکن اشار تو یہ بالکل فائنل ایر والے پڑھ لیتے ہیں مزہ آیا بہت خوبصورت اشار شویب بھائی ویلڈن اس کو کہتے ہیں تیاری اور آنے والے دیکھیں جو اب سیمی فائنل میں آئیں گے ان کو چاہیے ہوگا اس طرح کے ترتیب اور ترکیب کہ وہ آگے بڑھ سکیں کوئی ایک ورٹ لے لیں وہ نا ایک بھوا پھڑ تے مضبوطی نال پھڑ انہوں سا کو پکڑا ہوا تھا جدر واو آ رہا ہے سا دے دیا نون آ رہا ہے سا دے دیا یہ آ رہا ہے سا دے دیا مشکل ہے اس سے زیادہ اشار شروع بھی نہیں ہو پاتے تو بھارہ لیے تیاری ہے اور آپ بھی احمد رکھیں آپ کے چہرے اترنے نہیں چاہیے آپ کا آخری شیر پڑھتے ہوئے جو ہے نا چہرہ تھوڑا سا ورد ایسا نہیں ہے مقابلہ بہت آگے باقی ہے اور پچھلے مقابلے دیکھنے کے بعد تو آپ پر واضح ہوگا کہ پیچھے کوئی ٹیم نہیں جاتی آخر تک مقابلہ جاتا ہے تو آپ نے رہنا ہے چست اور آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورٹ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے پانچ پوائنٹ ہیں محمد علی جنہ یونیورسٹی کے اور ناؤد یونیورسٹی کے آشکان رسول کے دس پوائنٹ ہو چکے ہیں بڑی اچھی تیاری نظر آ رہی تھی اللہ پاک سب کو عشق رسول کی برکتیں دے ہمارے سینے عشق رسول سے معمور ہو جائیں یہاں سے عشقان رسول سے کچھ اشار کی تقرار کرتے ہیں کون آئیں گے ہمارے حسنین بھائی ماشاءاللہ یہ داؤد یونیورسٹی کی ٹیم کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کرتے رہے انہیں سکھاتے سمجھاتے بھی رہوں گے آج ان سے بھی ہو سکتا ہے کچھ موقع بنے کلام رضا بھی ہم عارف بھائی سے بھی سنیں گے حسنین بھائی سے بھی انشاءاللہ سنیں گے ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا بیٹا احسان احمد اتاری احسان احمد اتاری جی آپ کا نام محسن رضا محسن رضا یہ جس طرح انہوں نے نام بتایا اس سے لگ رہا ہے کہ یہ تیاری کر کے آئے ہیں آپ بھی بھرپور اشار سنائیں شروع کریں آپ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدایں ایسی ہوں کہ ان کا جوش جذبہ بڑھ جائے اور ایک منٹ کا کاؤنٹر چلے گا تاکہ ایک منٹ تک اگر یہ چلتا رہا تو دونوں کو ہم تحائف دے کر رخصت کریں گے جی احسان بھائی تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے آئے آئے آگے پورا کریں یہ شعر یہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یہ بھی کوئی شعر نہیں ہے یہ سلام ہے چلے ہم مان لیتے ہیں میں ویسے ناظرین کو بتاؤں کہ یہ شعر شروع ہوتا ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے دوسرا مصر آئے پھر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا مگر آپ نے پڑھا بہت خوبصورت انداز مزہ آیا جی سلام علیکہ کاف کعبے کی رونہ کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر آگے پورا کریں ایک مصرے پہ ختم نہیں کر سکتے دیکھوں تو دیکھیں دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ رے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینہ ہے کیا بات ہے جینے کی سبحان اللہ کیا بات ہے مدنی منہ کی یا الہی بول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ دونوں کے لئے سبحان اللہ کی صدایں بھرپور ہونی چاہیئے ماشاءاللہ احسان بھائی بہت مزہ آیا دونوں کو تحفے پیش کریں گے اپنے ٹائم کے اندر یہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا مقابلہ جو ہے وہ رہا اور آپ کا پڑھنے کا سٹائل ماشاءاللہ بہت خوب ہے اللہ اور برکتے دے ہمیں یہ تو لگتا ہے کہ احسان بھائی کوئی اچھے سے میزبان بن سکتے ہیں ذوق نات کے اچھے اشار پڑھنے کا انداز یہ ڈیلیوری جس کو کہتے ہیں یہ اچھی ہونی چاہیے مشاعرے میں شعرہ کو اگر دیکھا ہو تو وہ بڑے اچھے بنا کے اشار پڑھتے ہیں ہم تو نات پڑھ لیں نا تو نات کو اور جتنا سوار کے پڑھیں گے نات ہو حمد ہو اللہ پاک اور اس کے حبیب اور اس کے پیاروں کا ذکر ہو تو جتنا خوبصورت کر کے پڑھیں گے اچھی نیت سے سواب ملے گا انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف جس میں ہے دونوں ٹیموں کو پانچ پانچ اشار سنانے ہیں اور میرے سامنے کچھ الفاظ ہیں اور آپ دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک آگے آ جائیے لفظ اٹھانے کے لیے اور جواب تینوں دے سکتے ہیں اگر آپ کو نہ آئے تو آپ اپنی ساتھیوں کے قریب رہیے آپ ادھر رہیے جب آپ کی باری آئے تو آپ بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے اٹھائیے کہ ہر کام جو ہے اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے کاموں کو شروع کرنا چاہیے تو آپ داؤد یونیورسٹی کی ٹیم سے شروع کریں گے اگر آپ اس لفظ سے شیئر سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کو پانچ پوائنٹ ملیں گے جواب دینے پر اگر آپ سٹارٹ نہیں کر پائے لیکن وہ اس لفظ بیچ میں آ گیا تو آپ کو تین پوائنٹ ملیں گے اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر ہم چلیں گے عارف بھائی یا حسنین بھائی کی طرف اپنے ٹیم کی یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ نہیں تو یہ دو پوائنٹ دلا سکتے ہیں شروع کریں جی کیا نکلا دکھائیے ناظرین کو بھی دکھائیے آپ کا کیمرہ وہ ہے آپ نے اس طرف رکھنا ہے تھوڑا اوپر رکھیں لفظ ہے معاف معاف فضل کرم سے ہو اور خطا یارب ہو مغفرت پائے سلطان امبیاء یارب شیر اسی طرح ہے دیکھ لیں شیر صحیح پڑھنا ہوتا ہے معاف فضل کرم سے ہو اور خطا یارب ہو مغفرت پائے سلطان امبیاء یارب سبحان اللہ آپ نے بہت اچھا شیر سنایا اور دو دو کیوں اٹھائے تھے جب پیچھے بھی ایک ہے تو چھپا دیتا ہے نا اسے ان کا کانفیڈنس بتا رہے گے دو بھی بتا دیں گے ایک ساتھ چلے بھائی پانچ پوائنٹ آسل کر لیے لفظ معاف سے آپ نے شیر سنا دیا اب باری ہے ایم محمد علی جنہ یونیورسٹی کے دوستوں کی ازت ازت لفظ آیا ازت سے کیوں نہ مر جائیں ہم نام محمد پر یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے بہت پیارا شیر عزت لفظ کئی کلاموں کے شیر کے بیچ میں بھی آتا ہے آپ نے سٹارٹ کیا تو پانچ پوائنٹ آسل کر لیے آپ کو بڑی جلدی ہے شویب بھائی میں کہوں گا پھر آپ اٹھائیے گا یہ کہیں نہیں جا رہا ہے ادھر ہی ہے چلے کیا نکلا فلک فلک سے کوئی شیر سٹارٹ ہوتا ہے کیجئے گیارہ سیکنڈ میں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں آگے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خبر یہ سناو خبر یہ سناو حضور آ رہے ہیں خبر یہ سناو نہیں ہے چلے آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور آپ کوئی بھی پوائنٹ نہیں لے سکے آپ کے کوچ کی طرف چلیں گے حسنین بھائی جی ٹائم ختم ہو گیا ہے اب وہ ان کی مرضی ہے اگر یہ دے دیتے ہیں بیچ میں سے دیں شروع سے دیں دو پوائنٹ ملیں گے فلک سے فلک بیچ میں آنا چاہیے آج فلک روشن روشن شہزاد بھائی آسٹین بھائی پر لیجے گا کیمرہ آج فلک روشن روشن کس نے بتایا میں نے چلے آپ نے ہیلپ کر دی اپنی کوچ کوچ ہیلپ کے لئے بیٹھے ہیں آج فلک بھائی جگمت 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 محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں ماشاءاللہ یہ شہر ان کی ٹیم نہیں سنایا اس لئے پوائنٹ نہیں ملیں گے دو پوائنٹ نہیں دیے جائیں گے ہماری مجلس کا فیصلہ ہے کیونکہ یہ اب انہوں نے ہی سنانا تھا اب آپ کا چانس ختم ہو گیا تھا اب اپنے ٹائم میں سناتے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایکسپیرینس ہے دو پوائنٹ لے سکتے تھے اگر یہ سناتے تو اب جب ان کی باری ہوگی تو پھر آپ نہیں کہیں گے کچھ جب آپ کہہ رہے ہیں تو کوچ کچھ نہیں کہتے چلیں بھائی لفظ اٹھائیں گے محمد علی جنہی یونیورسٹی کے دوست تمہارا تمہارا آیا تمہارا نام مسئیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا بن گیا ہوگا سبحان اللہ آشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں ذکر کی نیت سے بھرپور ہونی چاہیے آج آخری کارٹر پری کارٹر راؤنڈ ہے نا تو مزا ہے جی دو دو شہر ہو چکے ہیں تیسرا داؤد یونیورسٹی کے دوست کیا آیا شما کوئی شما جلائیں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے نبوت ہے اے جلوہ جانانا سبحان اللہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا جی تین پوائنٹ حاصل کریں گے کیا آیا یہ ہے آپ کا کہہ اخلاص اخلاص آتا ہے کسی شہر کوئی شہر اس سے شروع ہوتا ہے اخلاص سر خروع ہے محبت سر فراز ذرا بلند آواز سے اخلاص سر خروع ہے محبت سر فراز محسوس ہو رہا ہے کہ حضور آگئے ہیں محسوس ہو رہا ہے حضور آگئے ہیں محسوس ہو رہا ہے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں اچھا واپس پڑھئے گا اخلاص سر خروع ہے محبت سر خروع ہے محبت سر فراز محسوس ہو رہا ہے سرکار آ گئے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا شہریں میں نے پہلی بال سنا اس کو چیک کر لیں اگر یہ صحیح پڑا ہے تو ان کو پانچ پوائنٹ ملیں گے سبحان اللہ زبردست دعود یونیورسٹی کے دوست کیا ہے سرور اشار کے بیچ میں بھی آتا ہے شروع میں آپ کر دیں تو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آپ کو پانچ پوائنٹ ملے ہیں آپ اٹھائیں گے چوتھا ورڈ محمد علی جنہ یونیورسٹی کے عاشق رسول خاک خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمحال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمحال رکھا ہے ماشاءاللہ پانچ پوائنٹ مزید آسل کیے ہیں محمد علی جنہ یونیورسٹی کے دوستوں نے وہ بھی چیک کر رہے نا اگر یہ بھائی وہ شیر ایک بار پھر پڑی گئے اخلاص سرخ روح ہے اخلاص سرخ روح ہے محبت ہے سرفراس محسوس ہو رہا ہے حضور آ رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے حضور آ رہے ہیں بڑا پیارا میننگفل شیر ہے زبردست جی لاسٹ ورڈ ہے دونوں ٹیموں کے لئے جی لاکھوں لاکھوں سے شیر سنا دیں یا بیچ میں لے آئیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہی ہیں سبحان اللہ پانچ پوائنٹ حاصل کیے دوبارہ دعود یونیورسٹی کے عاشقان رسول نے آخری ورڈ اٹھائیں گے محمد علی جنہ یونیورسٹی کے دوست قریب ہے کوئی شیر اس سے شروع ہوتا ہو آنکھ عطا کیجئے اس میں زیاد دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود بڑا مشکل تھا میرا خیال ہے کہ قریب لیکن شیر ان کے قریب آ گیا اور اس طرح تین پوائنٹ حاصل کیے اور وہ پانچ پوائنٹ جو آپ کے پینڈنگ تھے وہ بھی ان کو شامل کر دیئے گئے ہیں ہاں وہ شامل کر لیتے ہیں ماشاءاللہ تو ہمارے مقابلے کا سکور سامنے ہے ٹوئنٹی سکس پوائنٹ ہے محمد علی جنہ یونیورسٹی کی ٹیم کے اور اس مرحلے سے پہلے تک یہ پانچ پوائنٹ پیچھے تھے اور اب ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی سکس دو پوائنٹ کا فرق آ گیا ہے آپ دونوں اپنے اپنی جگہ پر جائیں گے ماشاءاللہ بہت خوب اشار آپ لوگوں نے اٹھائے پڑے مل جل کے پڑے مشورے سے پڑے اور اس طرح سے یہ مرحلہ جاری ہے کوئی آپ میں سے آئے گا جو یہاں پر آ کر شیئر سنائیں کیا نام ہے آپ کا احمد علی جنہ یونیورسٹی سے آئیں نہیں اچھا کونسی سکول کراچی ہے چلیں اٹھائیں کیا آیا ہے دکھائیں ناظرین کو یہ ہے آپ کا کیمرہ غلام سنائیں گے کوئی ایسا شیئر جس میں غلام لفظ آتا ہے تر سے سنا دوں تر سے سنا دیں پہلے شیئر بتائیں کونسا ہے میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھنا بے سہارا میں غوث کا دیوانا کوئی ہاتھ تو لگائے سنا دیں چلیں میں غلام پنجتن گوں نہ سمجھنا بے سہارا میں غوث کا دیوانا کوئی ہاتھ بلال بھائی اتھائیں اٹھائیے کیا لفظ آیا کیا لکھائیے یو یو ٹرڈ انگلیش والا یو تو نہیں ہے کونسا ہے یہ یوں چلیں سنائیں گے شیئر یوں 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 سنائیں یا تو یوں پہنچ تو گئے ماشاءاللہ ذہین ہے ولال بھائی یا تو یوں تڑپ کے جائیں مائک قریب کرے کس سے ڈر رہے ہیں مائک کاٹتا نہیں ہے یا تو یوں تڑپ کے جائیں یا آپ دام سے چھڑائیں منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی طرس جتائے کیوں ماشاءاللہ شیر تک پہنچ گئے تھے ان کو تفہ دیں گے خوبصورت سا گفت اور اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مقابلہ جاری ہے اور آج ہونی ہے قرآن دازی بھی کوئی سی تین لوزر ٹیموں کے درمیان جو اب تک پری کارٹر راؤنڈ میں پیچھے رہ گئی ہوں گی اور ان میں سے کوئی ایک اپنے نصیب قرآن دازی میں نام نکلنے پر چلے جائیں گے کارٹر فائنل میں آئیے سکور ووٹ دیکھتے ہیں اب تک دو مراحل سے گزرنے کے بعد کس نے کتنے پوائنٹ حاصل کیے ہیں محمد علی جنہ یونیورسٹی کے دوست ٹوئنٹی ایٹ پر ہیں داؤد یونیورسٹی کے آشکار رسول یہ دو پوائنٹ بڑھ کیسے گئے ہیں بڑھ گئے تھے اچھا یہ اس طرح ہے اچھا 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 مطلب یہ دونوں ٹیموں کے پوائنٹ برابر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اچھا وہ پانچ پوائنٹ پورے ہیں انہوں نے نہیں لیا ہاں داؤد یونیورسٹی نے ایک بار پانچ پوائنٹ میں سے کچھ بھی نہیں لے سکے اور آپ نے ہر بار لیا ہے ماشاءاللہ مقابلے کو برابر کر دیا اتنی جلدی چلیں بھائے آگے چلتے ہیں اب تو آپ کا کانفیڈنس لیول اور ہائی ہو گیا ہوگا اب ذرا نعرہ بھرپور لگانا ہے فیض رضا فیضان اعلیٰ حضرت جاری رضا 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 اے میرے رضا 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 اے میرے رضا رضا مدنی چینل کے ناظرین اب ہے تیسرا راؤنڈ جس میں ہم ان سے کچھ پڑھوائیں گے اور انہوں نے صحیح پڑھنا ہے آپ بھی دیکھیں اور سیکھیں کیا آپ کو آتے ہیں یہ الفاظ اگر آپ کوئی بک پڑھ رہے ہوں یہ الفاظ آ جائیں تو آپ کیا پڑھیں گے اور سمجھنے کی باری تو بعد میں آتی ہے اور وہ بھی ایک سیگمنٹ بن سکتا ہے کہ الفاظ آئیں اور یہ سمجھائیں لیکن ابھی موقع ہے صرف صحیح پڑھنے کا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح پڑھوا کر پھر مانا بھی بتائیں تاکہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہو تو لائیں گے پہلے محمد علی جنا یونیورسٹی کے آشکان رسول کے لیے دس ورڈز ہوں گے اور صحیح صحیح پڑھ کر انہوں نے پچاس پوائنٹ چاہیں تو حاصل کر سکیں گے تیار ہیں آپ لوگ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے لیکن جلدی جلدی جواب دینے ہیں غلطی پر آپ کو پانچ پوائنٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یعنی نہیں لے پائیں گے مگر کچھ مائنس نہیں ہوگا دس ورڈز ہیں ناظرین بھی دیکھ رہے ناظرین بھی دیکھیں یہ پیارے پیارے الفاظ کئی کلاموں میں بھی آتے ہیں اور کئی جو ہیں وہ بیانات میں اور دیگر سلسلوں میں بولی جاتے ہیں آپ کو ان کے مانا بھی آتے ہوں تو اچھی بات ہے جی بتائیے کیا لکھا ہے فضول بات فضول کے فضول 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 درست فضول کہتے ہیں بعض لوگ یہ غلط ہے عدم برداشت اچھا عدم برداشت بھی ٹھیک ہے اور عدم برداشت بھی ٹھیک ہے اور بہتر ہے کہ عدم برداشت پڑا جائے اس لئے درست مانتے ہیں عدم برداشت یعنی برداشت کا نہ ہونا قلب مزمحل قلب مزمحل یعنی پریشان دل پج مردہ پج مردہ یعنی درست نیم مردہ پج مردہ یعنی مراوا بھی نہیں اور بالکل چاکو چوبن بھی نہیں تھکے تھکے تھکا تھکا سا اور نیم مردہ جسے کہلے پیک اجل پیک اجل مطلب موت کا دعی زہانت جی زہانت کے زیانت زہانت دیکھ لیں زہانت درست کیا لکھا ہے تائید ایزدی تائید ایزدی کیا مطلب خدا کی اللہ پاک کی مدد اللہ پاک کی مدد اللہ کی نسرت کیا لکھا ہے بردے یمانی بردے یمانی یعنی یمنی چادر بردے یمانی ملی تھی حضرت امام بوسیری رحمت اللہ کو قصیدہ بردہ لکھنے پر جو مشہور واقعہ ہے یہ کیا ہے برہنہ 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 پا اچھا یہ اصل لفظ برہنہ ہے لیکن برہنہ بھی درست کہا جائے گا غلط العام ہونے کی وجہ سے مجھے جیسے بتایا گیا تو برہنہ کو بھی درست کہیں گے اصل لفظ برہنہ راپ اور حاق ایک ساتھ ملتے ہیں برہنہ لیکن اب غلط العام ہو چکا ہے برہنہ بھی بولا جاتا ہے یہ کیا لکھا ہے پسے مرگ پسے مرگ یعنی مرنے کے بعد پسے مرگ مرنے کے بعد پسے مرگ کس شہر میں آتا ہے پسے مرگ پسے مرگ کر دے کیا ہے شہر میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ پسے مرگ کر دے غبار مدینہ سبحان اللہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے جواب دیئے اور دس میں سے آپ نے سارے ورڈ دروز بتائے ہیں تو پچاس پوائنٹ حاصل کر لی ہیں ہٹائیں گے اور دوسرا بورڈ لے کر آئیں گے باری ہے داؤد یونیورسٹی کے آشکان رسول دیکھنے ہیں آپ کی اردو کیسی ہے آپ سے کوئی کلام پڑھوائے جائے تو آپ کیسا پڑھیں گے اور پھر کچھ الفاظ انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے باری ہے مدینے ساکن ساکن ہے میم را پہ کیا را ساکن را ساکن مرز الموت غلط مرز الموت درست ایمان مفصل درست تبہر علمی جان گزا درست خود رفتگی مبلغ علم دیکھ لیں بیسے تو مبلغ علم لیکن جب یہ دونوں ساتھ آتے تو کچھ اور ہوتا ہے چلیں اب آپ مبلغ علم اس پہ زبرزیر نہیں ہے زبرزیر تو کیا اس کا فیصلہ کریں گے مبلغ بھی ٹھیک ہے علم کا مبلغ چلیں اس کو درست مان لیتے ہیں البتہ یہ جب علم کے ساتھ آتا ہے تو ہوتا ہے مبلغ علم علم کی اس وقت بولا جاتا ہے مبلغ علم نہیں ہوتا مبلغ کچھ اور ہوتا ہے جیسے مبلغ دعوت اسلامی تو بارال اس کو درست مان لیتے ہیں کیونکہ مبلغ بھی ایک ورڈ تو ہے جو آپ نے درست پڑھا اور تبحر علمی یہ امیر علم نے ایک شعر میں استعمال کیا ہے کوئی سنائے گا وہ شعر اب بھی جاری ہے خدمت قلمی حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتوہ وہا کیا بات وہا کیا بات وہا کیا بات آلہ حضرت کی یہ ہے تبحر علمی مانے بہت زیادہ علم بہت وسط والا علم جیسے سمندر وسط والا ہوتا ہے بحر سے نکلا ہے تبحر تو یہ دس میں سے ماشاءاللہ آپ نے بھی نو درست جواب دیئے اور پچاس میں سے فورٹی فائیو پوائنٹ ساصل کر لئے ہیں مرز الموت نہیں اصل لفظ مرز تو مرز الموت وہ مرز جس کے بعد بندہ مر جائے موت آ جائے اسے مرز الموت کہا جاتا ہے اور شریعت کی اسطلاحات میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے مسائل میں فقی استعمال ہوتا ہے اسکور بورٹ کی طرف جائیں گے محمد علی جنہ یونیورسٹی کے عاشقان رسول اور داؤد یونیورسٹی کے عاشقان رسول مدت مقابل ہیں پانچ پوائنٹ کا فرق آ چکا ہے جو کہ پہلے تھا اس طرف آ چکا ہے اس طرف پہلے داؤد یونیورسٹی والے پانچ پوائنٹ بڑھائیں گے آپ کے بھیجے گئے ارشاد رضا کی پکچرز تصاویر آئیے اس سیکمنٹ کی طرف چلتے ہیں آپ اچھا سا عالی حضرت کا مبارک فرمان دونڈنے کہیں سے مختصر ہو بولڈ لکھیں اور اچھی تحریر کریں بورڈرز بنائیں چاہیں تو مزار رضا بنا دیں اور اس کو اچھی تصویر کھیج کر اس نمبر پہ 009 308 2626 000 پر سینڈ کر دیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بھیجی گئی تصویر کو اگلے دن چلائیں نیکی کی دعوت دینے اور اللہ کی رضا کی نیت ہو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ اور ایک ویڈیو بھی ہم چلاتے ہیں جس میں سیرت رضا کے عنوان پر 30 سے 40 سیکنڈ کی آپ کی بھیجی گئی وہ تقریر ہو وہ بیان ہو تو اس کو بھی ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے کچھ ارشاد رضا دیکھتے ہیں ارشاد رضا یہ بھیجنے والے ہیں امعون آلہ حضرت فرماتے ہیں شریعت ممبا ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا دریہ ہے عموما کسی ممبا یعنی پانی نکلنے کی جگہ سے اگر دریہ بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں ممبا کی حاجت نہیں ہوتی لیکن شریعت وہ ممبا ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریہ یعنی طریقت کو حر آن اس کی حاجت ہے کیا بات کر دی کہ طریقت اور شریعت الگ الگ نہیں شریعت کا پاس اور ساتھ ہر وقت رہے آگے سیال کوٹ سے بنت شاہد فرمان رضا جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے اللہ اکبر آگے بنت سجاد ہیں علماء بنت عبداللہ یونائٹیڈ سٹیٹس اور بہت سارے فرامن لکھ دی ہیں تو میں ایک دو پڑ دیتا ہوں بیٹی کے پیدا ہونے پر نہ خوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہی جانے بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی اور خاطرداری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے یعنی چھوٹا ہوتا ہے دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کانٹے کی تول برابر رکھے یعنی بلکل بیٹوں سے کم نہ دے بچیوں کو جو چیز دے پہلے بیٹیوں کو دے پھر بیٹوں کو دے کیا بات ہے کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے کیا بات یہ ہیں ہمارے رضا بیٹیوں کے حقوق بھی سکھاتے آگے بنت زیشان ہے اور یہ ممبئی ہن سے نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں ہو سکتے واہ کیا بات آگے مل کر کھانے کا فائدہ تجربے سے ثابت ہے کہ ساتھ مل کر کھانا محبت اور شریعت کے حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس ایک ایک پل ایک لمحہ مرتے دم تک ہے سبحان اللہ آگے بنت عبدالقاسم ہن اکل مند اور سعادت مند اگر استاد سے بڑھ بھی جائے تو اسے استاد کا فیض سمجھتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ استاد کے پاؤں کی مٹی سر پہ ملتے ہیں سبحان اللہ بنت اقبال سرگودہ سے تمام حقوق العباد ایسے ہی ہیں کہ جب تک صاحب حق معاف نہ کرے معافی نہ ہوگی آگے فیصلہ بات سے بنت شفقت قرآن کی صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی نات ان کے ذکر ان کی تازیم ان کی تقریم سے گونج رہی ہیں سبحان اللہ آگے انہوں نے شیر لکھا ہے عبدالغفار ممن صاحب نے آگے حافظ علی حسن مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمہ فرماتے ہیں معصیت کی اجازت معصیت سے بڑھ کر معصیت ہے یعنی گناہ کی اجازت دینا گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے آگے بنت رفیق ہیں حرام کھانا کبھی جائز نہیں ہوتا جس وقت جائز ہوتا ہے اس وقت حرام نہیں ہوتا یعنی جب بندہ ایسی حالت میں آجائے کہ جب اور کچھ نہ ہو شریعت اجازت دے دیتی ہے کہ جان بچانے کے لیے جتنا ہو حق کو ناحق یا ناحق کو حق بتانا یہودیوں کی عادت ہے آگے بنت حسین پتھان پیر و استاد کی نشست یعنی ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھے بنت عبداللہ وقت پہچان نماز روزے وغیرہ کے اوقات کی معلومات رکھنا ہر مسلمان عزم کفر یعنی کافر ہونے کا ارادہ کرنا فی الحال یعنی ابی سے ہی کفر ہے استغفر اللہ اللہ تعالی آلہ حضرت کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے ناظرین مدنی چینل کے یہ ہیں ہمارے آقا آلہ حضرت مجدد دین و ملت جن کا فیضان جاری ہے اور ہم کبریہ پاک کمال باہی فیضان رزا الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں آپ بھی چاہیں تو اس طرح کی ایک پکچر ہمیں بیج سکتے ہیں آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں سیگمنٹ انداز بیاں اور احمد رزا احمد رزا 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 آقا آلہ حضرت امام اہل سنت ہند کے سہر بریری شریف میں دس سوال مکرم کو پیدا ہوئے آپ نے سات سال کی عمر میں روجہ رکھا آپ کی ویسار پچیس سفر مجفر کو ہوئی فیضان حضرت جاری رہے مدنی چینل کے ناظرین آپ اگر چاہے تو ویڈیو بنا کر اس نمبر پہ بھیج سکتے ہیں دبل نائن ٹو تری ایٹ ٹو سکس ٹو سکس ٹرپل زیرو پر الحمدللہ فیضان حضرت بروٹ رہے ہم زوک نات سیزن ایٹ کا ساتوہ مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آج داؤد یونیورسٹی اور محمد علی جنہ یونیورسٹی کے عاشقان رسول کے درمیان مقابلہ جاری ہے اور پوائنٹس آپ کے سامنے سکرین پر ابھی آ جائیں گے اور اب جو مرحلہ ہے وہ ہے گھوماتے الفاظ لے آئیے شروع کریں کہ داؤد یونیورسٹی سے آپ کے پوائنٹس اس وقت تھوڑے سے کم ہیں تو آپ ٹارگیٹ دیجئے ٹھیک ہے ایک شیئر اس پہ آویزہ ہے اس پہ لگا ہوا ہے آپ میں سے کون آئیں گے ایک بھائی آ جائیں شویب بھائی شیئر آپ پہچانیں گے گھومتے ہوئے یا جس طرح چاہیں اور آپ نے سامنے اسے جلدی جلدی بنانا ہے اور جتنا ٹائم آپ لگائیں گے اس سے کم وقت میں بنانے کا حدف ہوگا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع کریں بہتی پیارا شعر ہے آپ پہچان گئے ہیں لگ رہا تھا پہلے آپ نے اسے صحیح صحیح بنا کر سامنے رکھنا ہے سامنے بھائی سنیں گے کون سا شعر ہے ممکن رسول اللہ بڑی جلدی کر رہے ہیں شویب بھائی سلسلے سے پہلے پوچھ رہتے کہ ٹری کتنا بڑا ہے میرا ہاتھ پہنچ جائے گا کی نہیں ماشاء اللہ بڑے جزم والے ہیں کہ بنانے کا ارادہ پہلے سے ان کا ہی تھا پہنچ رہنا کار سائی پہ کون اب تک سب سے جلدی بننے والا شعر بھی یہی لگ رہا ہے ماشاء اللہ ساتھ وے اب تک 57 سیکنڈ میں بنا تھا اور آج 52 سیکنڈ میں شعر مکمل ہو چکا ہے سبحان اللہ کی صدای بھی ہونی چاہیے واہ کیا شعر سبحان اللہ ماشاء اللہ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی یہ شعر آجزی نہیں ہے حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخصیت کی تعریف کرتا ہے اور ان کی تعریف میں قرآن کی آیت ہیں کسی اور انسان سے کیسے ممکن ہے کہ ان کی کما حق تعریف کر سکے تو یہ بڑی زبردست بات کی حالہ حضرت نے اور اب چلیں گے محمد علی جنہ یونیورسٹی کے دوستوں کے پاس بڑا ہی کم ٹارگٹ ہے 51 سیکنڈ ان کے لئے کون سا شعر ہے یہ بھی انہوں نے خود ہی پہچان نا ہے اور جلدی سے بنانا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کرشما ہوتا ہے کون آرہا ہے صدیقی صاحب دی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے پانچ پوائنٹ ملیں گے اسے جو پہلے بنائیں گے 51 سیکنڈ کا حدف ہے گھماتے الفاظ جاری ہے سند ہے وہ دین میں جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں اہل قلم کی آبر نکتہ رضا کا ہے یہ ہے گھماتے الفاظ جارہ گھومیے ابھی تک لگتا ہے شعر پہ پہنچے نہیں ہیں لاکھوں سلام آپ کا ٹائم اب ہو چکا ہے رکھ جائیے اور آپ پہنچ گئے شعر پہ نہیں پہنچے ابھی تک یہ لاکھوں سلام جو آخر میں لگا ہے نا اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا شعر ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ ہے آگے 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 ماشاءاللہ پانچ پوائنٹ آسل کر لیے ہیں داؤد یونیورسٹی کے دوستوں نے کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی کوشش کیش ہوئے بھائی نے پھر سے ایک آگے پہنچا دیا ہے اسٹیپ اور پہلے راؤنڈ میں بھی انہوں نے آگے بڑھایا تھا ماشاءاللہ تینوں کی ایفرٹس ہیں لیکن مل جل کے محنت کرتے ہیں اللہ اور برکت دیر زوک نات بڑھ بھی رہا ہے ان کا لوگوں کا بھی بڑھا رہے ہیں اور اسکور بورٹ کی طرف چلتے ہیں اس مرحلے میں اور پچھلے مرحلے میں کس نے کس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کی سیونٹی ایٹ پوائنٹ ہیں دونوں ٹیموں کے یعنی برابر مقابلہ آ جاتا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں آج کا مقابلہ اس معنوں میں بڑا انٹریسٹنگ ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کچھ مختصر سا وقفہ لیں گے اور آپ کو انشاءاللہ ایک کلام رضا بھی سناتے ہیں اور آپ کی کالز بھی لیتے ہیں آج چونکہ قرآن دازی ہے تو ہم مختصرا کلام بھی سنیں گے منقبت رضا کبھی ایک آج شیئر سنیں گے آپ کی کالز بھی لیتے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی کچھ دیر آپ بیٹھ بھی جائیں کافی دیر سے کھڑے ہیں آئیے کلام اعلا حضرت کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی و صلی علی رہن رہن مائک میرا رہن رہن میرا رہن رہن میرا رہن صلی علی نبی نام صلی علی محمد پڑھئے صلی علی شفی یہ نام صلی علی محمد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک دے چمک دے دے پانے والے میرا دل بھی چمک دے چمک دے دے پانے والے برستہ نہیں دیکھ کر ابر رغمت پر رستہ نہیں دیکھ کر دے اپنے والے پانے والے دن پانے والے دن پانے والے سب پانے والے مدینے کے خیدے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیدہ خدا تجھ کو رکھے وریب و فقیروں تو تہرانے والے وریب و فقیروں کے تہرانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چر چارا رہے گا یوں ہی بھارا رہے گا یوں ہی ان کا چر چاں رہے گا یوں ہی پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے اور تُو زندہ ہے ولا 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 میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اور رضا 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 دشمن گئے دم میں نہ کھانا کہاں تم نے دے کھے چھرانے والے کہاں تم نے دے کھے چھرانے والے میرا دل بھی چھمکا دے چھمکانے والے میرا دل بھی چھمکا دے چھمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چندرانے والے مانے یعنی دھوکہ دینے والے آلہ حضرت کی آجزی ہے کہ آپ تو اتنے بڑے حکیم الامت ہیں اتنے بڑے طبیب امت ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے رضا نفس کے چالوں میں نہ آنا ابھی تم نے دھوکہ دینے والے کہاں دیکھیں اور یہ سکھا ہمیں رہے ہیں کہ دھوکہ عام ہے فتنہ عام ہیں اور ایمان عقیدے پر جو ہے وہ کب ضرب پڑ جائے پتا نہیں چلتا گمراہی عام ہیں مسلکِ رضا آلہ حضرت کے پیچھے پیچھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں چلتے رہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں امیر علیہ السنت مولانا علیہ قادری صاحب نے جس انداز سے نیکی کے دعوت کو عام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ہم ان کی پیروی کرتے رہیں گھر گھر نیکی کے دعوت کے چراغ جلائیں انشاءاللہ دھوکہ دینے والوں سے بچے رہیں گے ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے اور ہر کسی کو سننا اور کسی کو دیکھنا یہ بھی خطرناک ہوتا ہے اور بعض اوقات بندہ بہک جاتا ہے بھٹک جاتا ہے ابھی کہاں دیکھے ہیں کہ کس کس طرح دھوکے دیے جاتے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے رضا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے اللہ پاک ہمیں عاشقان رسول کے ساتھ رکھے اور دھوکے بازوں سے اور ایمان کے لٹیروں سے محفوظ فرمائیں حسنین بھائی سے بھی ایک دو شیر پھر کے گلی گلی تباہ تھوکرے سب کی کھاں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ تھوکرے سب کی کھاں کیوں دل کو جو 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 کر لے خدا دل کو جو جو کر لے خدا تیری حدیث جاں کیوں تیری حدیث جاں کیوں لے رخصت قاف لا کشور خش سے ہمیں اٹھائیں کیوں رخصت قاف لا کشور خش سے ہمیں اٹھائیں کیوں تیری حدیث جاں قبل تے خدا تیری حدیث جاں کیوں بارنا تے حبیب کو چاہ بارنا بارنا چاہ بارنا تے حبیب کو بارنا تے حبیب کو روئے جو ابنسیب کو چہزے رہو کبائے کیوں دل کو جو 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 دے خدا تیری لی جا ہے کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم گرل جائے ہم ہے تو رضا میرا ستم جرم گرل جائے ہم کوئی بجائے سوزے ہم کوئی بجائے سوزے ہم سازے ترب بجائے کیوں دل کو جو 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 دے خدا دل کو جو 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 دے خدا تیری لی جلی سے جا سبحان اللہ سبحان اللہ فیضان رضا لوٹنے کے لیے الحمدللہ ماہ سفر میں مدنی چینل کی یہ کوشش ہے رہتی ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تعلیمات آلہ حضرت بھی بتائی جائیں اور سارا ہی دن جو پروگرامز آتے ہیں سبی میں مبلغین کی کوشش رہتی ہے کہ خاص کر اس مہینے میں آلہ حضرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور ان کی سیرت کے تذکرے ہوں ہم سیکھیں اور پھر ذوق نات تو وہ ایک مزیدار سلسلہ ہے اس میں مقابلہ کانٹیسٹ بھی ہے دلچسپی بھی ہے اور پھر آلہ حضرت کا جو مشن تھا عشق رسول کوئی کی شما گھرگر و جاگر کرنا ہر سنی کو ہر مسلمان کو پکا ناتخان سناخان بنا دینا سورت سے بھی سیرت سے بھی ظاہر سے بھی باطن سے بھی یہ ذوق نات میں یوں سمجھئے کہ کوشش ہوتی ہے پیارے پیارے اشار سننے سیکھنے کو ملتے ہیں آج اس کا ساتھوہ نقابلہ جاری ہے اور آج کوئی سی سات ٹیمیں کارٹر فائنل میں چلی جائیں گی تین ٹیموں کے درمیان قرآن دازی ہم نے رکھی ہے جو کٹ ٹاپ ہوں گے ہارنے والوں میں سے اور ان میں سے کوئی ایک چلے جائیں گے آج قرآن دازی میں کارٹر فائنل میں کچھ ہی دیر میں یہ سلسلہ ہوگا آپ کی چند کالز لیتے ہیں پھر اپنے آج کے مقابلے کا اختتام کریں ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ ذوق نات اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اشفاق بھائی اور دیگر اسلامی بھائی جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے کسی طرح سے بھی منچ تیار کرنے میں کمیرامین دیگر ڈائریکٹر دیگر جو بھی ہمارے اسلام بھائی اللہ تعالی سب کو ترازم اور بالخیر تعطا فرمائیں سب کو علی حضرت کا فیضان نصیب فرمائیں آمین بہت بہت شکریہ اگلی کون زینی آسمائش کے بعد سلسلہ فیضان علی حضرت ماشاءاللہ بڑا ہی بابرکت سلسلہ ہے اور اشفاق بھائی آپ کا بھی انداز بڑا ہی نرالہ ہے آپ خود ایک پیارے ناتخواں ہیں شزا کر اللہ بہت بہت شکریہ اگلی کون میں عبدالمنان پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں اشفاق انکل آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور اس کے سینگمنٹ بہت کمال کے ہیں اور یہ سلسلہ پیارا کیوں نہ ہو کہ اس میں ولی نعمت صحیب مرکت زیم المردبت ارکاری الحافظ الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ جالے کا ذکر خیر ہوتا ہے فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا مسلک عالی حضرت پر عمل کرنے والا استقامت والا بنائے آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے پانچوے مرحلے پانچوے سیگمنٹ کی طرف اور مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے نام ہے اینی مسٹیک نعرہ لگائیے فیضان احمد رضا جاری رضا 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 اے میرے رضا 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 اے میرے رضا رضا مدنی چینل کے ناظرین سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ پوائنٹس ہیں حیرت کی بات ہے آج کا مقابلہ جو ہے وہ کوئی بھی ٹیم اپنے سے جانے نہیں دے رہی اور چھے مقابلے اس طرح سے نئی ہوئے اور آج کا ایکسپینئنس بلکل میرا ڈیفرینڈ ہوتا جا رہا ہے ناظرین کے لئے بھی ہو سکتا ایسا ہو کہ شروع کے راؤنڈ میں داؤد یونیورسٹی والے آگے رہے پھر محمد علی جنا یونیورسٹی کے دوست جو ہیں وہ اگلے آگے بڑھ گئے پھر آپ آگے بڑھ گئے چوتھے میں انہوں نے پھر کور کیا اور سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ پوائنٹس ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اب جو مرحلہ ہے اینی مسٹیک اس میں دونوں ٹیموں کو باری باری ایک ایک شیئر سکرین پر دکھایا جائے گا اور آپ جو ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ صحیح ہے یا غلط اگر آپ بتا دیں گے صحیح اس کی غلطی صحیح بتا دیں گے اور اسے صحیح کر دیں گے تو آپ کو پانچ پانچ پوائنٹس ملیں گے باری باری دونوں کو اللہ علا کے طرانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں نور ہے یہ حبیبِ خدا کا راستے جگ مگائے ہوئے ہیں بچی سیکنڈ ہے آپ کے پاس لپے سلے اللہ کے طرانے آنکھوں میں آشک آئے ہوئے ہیں مشورہ جاری ہے چاہیں تو انہیں بھی دکھائیں لپے سلے اللہ کے طرانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضاء کہہ رہی ہیں میرے سرکار آئے ہوئے ہیں جی بتائیے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مصرے میں غلطی ہے اور وہ یوں ہے یہ ہوا یہ فضاء کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں میرے سرکار آئے ہوئے ہیں یا کچھ اور بھی ہے اس میں ورحال دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی بات درست ہے یہ ہوا یہ فضاء کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے آشاءاللہ پانچ پوائنٹ آسل کر لیے ہیں داؤد یونیورسٹی کے ٹیم نے جی محمد علی جناعی یونیورسٹی کے لیے شیر ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے دوسرے مصرے میں اس کے کیا ہے غلطی ہے دوسرا مصرہ کیا ہونا چاہیے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمہ آج کی رات ہے محان اللہ جی دکھائیے کیا انہوں نے صحیح پڑھائے دوسرے مصرے میں غلطی تھی اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے آج پوائنٹ انہوں نے بھی آسل کر لیے ہیں پیچھے نہیں جانا چاہتے اگلا شعر دوبارہ چلیں گے داؤد یونیورسٹی کی طرف بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے یہ شعر صحیح ہے بالکل یہ کہہ رہے ہیں آپ لگ رہا صحیح ہے اچھا بتائیے پی سی آر کیا انہوں نے صحیح کہہ رہے ہیں یہ شعر صحیح ہے تو آپ کا جواب بھی درست مان لیا جاتا ہے سبحان اللہ پانچ پوائنٹ آصل کیا صحیح بھی آ سکتا ہے آپ صحیح بتا دیں کہ یہ صحیح ہے تو بھی ہو سکتا ہے جی ان کے لئے کونسا شعر ہے نہ زاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں آنسو یہ میرا حال سنائیں تو عجب کیا یہ بھی آپ بتائیں صحیح ہے دوسرے مصرے غلطی ہے اس میں دوسرے مصرہ جی کیا غلطی ہے نہ زاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا پھر بھی وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا بتائیے کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا اس طرح تھا آپ نے بارالغلطی بتا دی اور آپ کا جواب بھی درست مان لیا جاتا ہے آئی تھوڑا سا الفاظ میں بھی دیکھیں کہ غلطی آپ سے بھی نہ ہو بعض اوقات نادخانوں کے پڑھنے میں بھی اس طرح کے الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر اس لیے بھی ہم آپ سے بھی accept کر لیتے ہیں کہ بڑے بڑے نادخانوں سے accept ہے کیونکہ بارالغلطی جب similar words ہوتے ہیں تو ذہن memory بھی اس کو mix کر دیتی ہے لیکن اس طرح کے الفاظ سے کوئی معنی نہیں خراب ہوتا پھر بھی درست بالکل درستی پڑھنا چاہیے نادخانوں کو امیر اہل سنت مولانا علیاز قادری صاحب نے کئی اشار میں ترامیم فرمائی ہے اپنی وسائل بخشش کتاب میں نادخانوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کتاب سے دیکھ کر حد تل امکان پڑھیں گے تو وہ جو ترمیمیں آپ نے فرمائی ہیں وہ بھی آپ کو یاد رہیں گی اور بیسٹ آپ انشاءاللہ پڑھ سکیں گے اسکور بورٹ کی طرف چلیں گے داؤد یونیورسٹی اور محمد علی جنا یونیورسٹی کے عاشقان رسول آج ہیں مدد مقابل پانچ سیکمنٹ ہو چکے ہیں ایٹی ایٹ پوائنٹس ہیں دونوں ٹیموں کے پانچ مراحل سے گزر چکے ہیں لاسٹ سیکمنٹ میں کسی نے بازی ہاتھ سے جانے نہیں دی اور بہت اچھا سلسلہ انہوں نے کیا پہلے والوں کے مقابلے میں خاص کر اور اب دیکھتے ہیں آخری مرلے میں کیا ہوتا ہے بہرحال کسی ایک نے ہم سے جدہ ہونا ہے اور لگ یہ رائے کہ آپ میں سے کوئی ایک ٹیم جو بھی پیچھے جائے گی اس نے آنا ہے قرآن دازی میں کیونکہ 93 پوائنٹ پر اگر آپ اس کو کور کر لیتے تو تیسری ٹیم آپ بن سکتے ہیں اب تک کی جو دو ٹیمیں لوزر ہیں میکسیمم پوائنٹ لے کر وہ ہیں ایک 118 کی ٹیم سندھ ایگری کلچر دوسری ٹیم ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی کی آشکان رسول 106 پوائنٹ پر اور ہار چکے ہیں اور تیسری ٹیم ہے کراچی یونیورسٹی والے 93 پر 93 کو آپ کراس کر لیتے ہیں جو بھی اب آج پیچھے جائیں گے تو وہ بھی قرآن دازی میں لگ رہا ہے کہ شامل ہوں کیا پتہ آپ پیچھے ہی جاتے رہے اب جو مرحلہ ہے اس میں نمبر کم بھی ہوں گے آئیے چلتے ہیں آخری مرحلے کی طرف اور آپ کا جوش جذبہ حاضرین کا بھی یہاں پر ہونا چاہیے آپ نے بھی سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے نعرہ لگائیے فیزان رزا اب جو اشعار پڑے جائیں گے پہلا مصرہ پڑا جائے گا دوسرا مصرہ آپ میں سے کوئی بتائے گا جو بیل بجائے گا وہ ہی بتائے گا ٹیم میں سے کوئی بھی ممبر بیل چیک کیجئے بیل سب کی بج رہی ہے ٹھیک ہے آپ جب بیل بجائیں گے تو میں رک جاؤں گا اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے کنٹینیو کر کے شعر کو درست پڑھنا ہے پچیس سیکنڈ کے اندر پڑھنا ہے اور اگر آپ پورا نہیں کر پائے تو آپ کے پانچ پوائنٹ بھی مائنس ہو سکتے ہیں دس اشعار ہیں ٹوٹل پچاس پوائنٹ کا یہ راؤنڈ ہے پہلا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے فرش والے محمد علی جنہ یونیورسٹی فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا جواب درست دیا ہے آشاءاللہ پانچ پوائنٹ لے لیے اور اب آگے پیچھے یہ سلسلہ دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں جیسے پہلے ہو رہا تھا سیگمنٹ کے بعد ایک ٹیم آگے تھی پھر ایک ٹیم آگے تھی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے شیر ہے دوسرا بیل پر ہاتھ جمع ہوئے ہیں لیکن سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے ملکِ سخن ایک ورڈ پہ آپ نے بیل بجائی ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں جواب درست دیا ہے پھر سے ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں نائنٹی تھری پوائنٹ اور اب تیسرا شیر دیکھیں کون بیل بجاتا ہے کبھی جو کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی خجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے داؤد یونیورسٹی کے آشکان رسول نے جواب درست دے دیا ہے میں ایک ورڈ پڑھتا ہوں ایک لفظ اور آپ پورا شیر بتاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے آپ کی میمری آپ کا حافظہ ماشاءاللہ چوتھا شیر لیکن غلط ہی نہ ہو جائے کہیں ایک ورڈ سنا اور میرا مرادی شیر جو میرے پاس ہے جو مجھے پڑھنا ہے وہ نہ پڑھا تو بھی آپ کا شیر اگرچہ صحیح پڑھیں گے قبول نہیں ہوگا شیر ہے ہائے غافل محمد علی جنہ ایونیورسٹی ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں صدیقی صاحب سوچ لیں ابھی پندرہ سیکنڈ ہے آپ بڑی جلدی ہلدی جواب دے رہے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ پھر سے برابر ہو گئے ہیں 98-98 آج وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا شروع کے سیگمنٹس میں پانچ ماں شعیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے قرآن دازی میں تو جگہ لگ رہا ہے بنا لیے کسی ایک ٹیم نے لیکن ہو سکتا ہے پیچھے بھی چلے جائیں مائنس بھی ہوتا ہے نا شعیر ہے بانٹا ہے بانٹا ہے دو جہاں میں تونے زیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شبے ولادہ دے دے حسن کا حصہ صبح شبے ولادہ جواب درست دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر پانچ پوائنٹ آگے بڑھ گئے داؤد یونیورسٹی کی ٹیم چھٹا شعیر ابھی پانچ شعیر باقی ہیں ان کی پاک اتنی جلدی داؤد یونیورسٹی ان کی پاکی کا بیان کرتا ہے جی بتائیے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان قدر والے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت جی قدر والے شعیر درست پڑھنا ہوگا ان کی پاکی ساتھ چھے پاکی ان کی پاکی کا بیان کرتا ہے تین ان کی پاکی کا بیان کرتا ہے ایک چانس دے رہا ہوں پڑھ لیں ترز میں پڑھ لیں غلط آپ دوسرا مصرہ صحیح نہیں پڑھ لیں آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے اور آپ کے پانچ پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے شعیر یوں ہے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیل جلدی کی آپ نے شعیر نہ آتا ہو تو بیل نہ بجائیں پانچ پوائنٹ آپ گوا چکے ہیں چھے شعیر ہو چکے ہیں اور ساتھوں شعیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے خدا شاہد محمد علی جنہ یونیورسٹی والوں نے بیل نہیں بجائی آپ نے بجا دی پڑھئے ایک بار پھر غلطی آپ کو بلکل ایج پہ نہ لے جائے نائنٹی تھری خدا شاہد جلدی کی آپ نے شاید جلدی کیجئے خدا شاہد ہے خلقی کی شان اعظمت پڑھیں زور سے پڑھیں کیا پڑھیں آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے آپ کے پانچ پوائنٹ اور مائنس ہو جائیں گے شعیر ہے خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے خٹکا نہ رکھیں والی ہے انشاءاللہ نائنٹی تھری پوائنٹ آپ کے ہو گئے پانچ پوائنٹ مائنس ہو چکے ہیں دیکھیں آٹھوہ شعیر کون پورا کرتا ہے سرکار کے جلووں سے محمد علی جناہی ونیورسٹی والوں نے پھر بیل نہیں بجائی سرکار کے جلووں سے روشن ہے دلِ نوری تاہشرِ رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تاہشرِ رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ جواب درست دیا ہے واہ بھائی واہ اب ہو گئے ہیں برابر پوائنٹ پھر سے اب دو ہی شعر بچے ہیں دیکھیں کون جاتا ہے قرآن دازی میں اور کون بغیر قرآن دازی کے آگے جاتا ہے نوری شعر اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور کوئی جلدی نہیں کر رہا اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور کوئی بیل نہیں بجائی ابھی تک کسی نبی آئے 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 اللہ کے خزانوں کے اگر دو ٹیمیں جاتی ہیں نائنٹی تھری پر تو چار ٹیموں کی قرآن دازی ہوگی اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی سرکار کا کھاتے ہیں آپ کا ٹائم جو پورا ہو گیا تھا آپ نے اس کے بعد بیل بجائی بڑا ہی خوبصورت شیئر اور کسی نے اس کو نہیں لیا آخری شیئر ایک شیئر ہے جو جواب دے گا وہ جائے گا آگے شیئر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے غلطی نہیں کرنا کام وہ لے لی دونوں نے بیل برابر بجائی ہے دیکھیں گے ریپلے درود پاک پڑیں گے سلاللہ علیہ و سلسلیم سلاللہ علیہ و سلسلیم سلاللہ علیہ و سلسلیم دیکھیں گے پہلے بیل بجائی ہے فریم بائی فریم محمد علی جنہ یونیورسٹی جی جواب درود دے دیا ہے محمد علی جنہ یونیورسٹی کے آشکان رسول آج کے مقابلے کے وینر ہیں آگے بڑھ چکے ہیں دونوں بہت کلوس چلے بہرحال کسی ایک نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا مبارک ہو آپ کو ایک سو تین پوائنٹ آپ نے لیے اور آپ کارٹر فائنل میں آگے بڑھ چکے ہیں قرآن دازی کی طرف چلیں گے اور اس سے پہلے آج کے سکور بورٹ دیکھ لیجئے چھے سیگمنٹ ہوئے محمد علی جنہ یونیورسٹی اور داؤد یونیورسٹی کے آشکان رسول کے درمیان ایک سو تین پوائنٹ ہیں ایک سو تین پوائنٹ ہیں محمد علی جنہ یونیورسٹی اور داؤد یونیورسٹی کے آشکان رسول آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ رہا بہت مزا آیا اب آپ ہیں قرآن دازی میں تیسری ٹیم ہے ہماری داؤد یونیورسٹی اور دوسری ٹیم ہے ہماری سندھ ایگری کلچر یونیورسٹی اور پہلی ٹیم ہے ہماری فیڈرال اردو یونیورسٹی تو اب کوئی سید زاد ہیں یہاں پر کوئی سید صاحب سید صاحب سے ہم اٹھواتے ہیں یہ پرچی اور جن کا نام نکلے گا وہ قرآن دازی کے ذریعے اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے ٹاپ رینکنگ کے تین کیا نام ہے افقاد ہے قریب آپ کسی مقابلے میں بھی تھے زیبست میں ہیں آپ آپ تو جیت چکے ہیں نا ماشاءاللہ آپ کا مقابلہ کب ہے اب آنے والے اتوار ماشاءاللہ نکالیں گے آپ پرچی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے آپ ہی کھولیں کون ہے چلے بھائی محمود بھائی کو مبارک ہو فیڈرل اردو یونیورسٹی کی ٹیم جنہوں نے پہلا مقابلہ کیا تھا وہ آ چکے ہیں مقابلے میں ایف یو یو اے ایس ٹی فیڈرل محمود بھائی اس ٹیم کے کوچ ہیں اور انہوں نے کہا تھا ہے پہلا ہی مقابلہ میرا ہے اور ہم ہی باہر چلے گئے تو آپ باہر نہیں گئے آپ کو مبارک ہو ہمارے ساتھ جو اردو اپنے داؤد یونیورسٹی کے دوست ہیں ان کو ہم توفہ دیں گے سید زادے اب ہمارے شاہ صاحب کے ہاتھوں سے ہی دیتے ہیں توفہ آپ قریب آ جائیں آپ لوگ بھی آ جائیں شہباز بھائی تائف بھی لے آئے ہیں شاہ صاحب پیشے رہ جانے والے ٹیموں کو ہم اب رخصت کریں گے آپ ہمارے پروگرام میں آتے رہیے اور اپنی یونیورسٹی میں دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیے مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیے آپ کو دکھاتے ہیں جمعہ کو کن دو ٹیموں کا مقابلہ ہوگا پہلا کورٹر فائنل زوک ناد سیزن ایٹ کا دو ٹیم ہیں ایس ایس یونیورسٹی اور این ای ڈی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان پہلا کورٹر فائنل ہے اور کورٹر فائنل کا پورا شیڈیول بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کس ٹیم کا کس سے کس دن مقابلہ ہوگا کورٹر فائنل پہلا ہے این ای ڈی اور ایس ایس یونیورسٹی کا دوسرا ہے سنڈے کو زیبست اور سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا تیسرا ہے پیر کو پانچ اکٹوبر نسٹ اور آج کے وینر کون تھے آج محمد علی جنا یونیورسٹی آپ اپنا شیڈیول دیکھ لیں اور چوتھا مقابلہ ہوگا یونیورسٹی آف سن آج جو نکلی ہے ٹیم فیڈرال اردو یونیورسٹی یہ ہے شیڈیول اب اس کو نیم کے ساتھ بنا لیں گے انشاءاللہ جو میں کو نعرہ لگاتے ہیں ہم اجازت لیتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا فیضانِ رضا رہنمائے کاملان میرانسا میرانسا پیشوائے آشکان میرانسا میرانسا ہے ہمارا مقتدار میرانسا میرانسا علم و فن کا بادشاہ میرانسا میرانسا مرانسا ہے مدینے کی زیاد میرانسا میرانسا غوث پاک کی عطا میرانسا 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 رضا میرانسا